ہیلو نمسکار آداب میں ہوں بھوپین سنگھ اور 91.2 ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں بدل تیش شہر کی دھڑکن ہیلو حل دوانی یہ ہمارا خاص پروگرام ہے ملاقات اور ملاقات میں ہم سے بات کرنے کے لیے ہماری سٹوڈیو میں ایک خاص مہمان آج موجود ہیں میں ان کا تعریف آپ سے کرواتا ہوں اترا کھن کے جانے مانے لوگ گائک خاص طور پر جاگر گانے میں جن کو مہارت ہے اور دیش اور دنیا میں ان کے جاگروں کی دھوم ہے ان کا نام میں لیتا ہوں پیتم بھرتوان پیتم بھرتوان آپ ہمارے سٹوڈیو میں آج آئے ہیں آپ کا بہت بہت سواغت ہے ہماری سٹوڈیو میں اس ریڈیو کے مادیم سے سبھی شروطوں کا آبھار بھی پیتم بھرتوان آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے آج جو ہم باتچیت کریں گے آپ کا جو گائن کا جو کشیتر ہے اس میں کس کس طرح کا گائن آپ کرتے ہیں اور لوگ پرمپرہ سے جو جاگر کا گائن نکلتا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا سمجھداری ہے اور ہمارے لوگ سنگیت کو لے کے لوگ گائن کو لے کے ہمارے سماج کا کس طرح کا نظریہ آج ہے اور کیا ہمارا لوگ سنگیت دنیا میں کہیں اگر اس کی تلنا ہم کریں کیونکہ آپ کئی جگہوں پر لوگ سنگیت کے ساتھ گئے ہیں تو تلنا اگر کریں تو کہاں پر آپ اترہ گھن کے لوگ سنگیت کو پائیں گے اس طرح کے کئی وشے ہیں جن کو ہم چھونے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے میں آپ کے پاس آتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جاگر آپ گاتے ہیں اور خاص طور پر جاگر گاتے ہیں اور جاگر کو لے کر ہی آپ کی پہچان ہے اور پورے اترہ کھن میں آپ کا نام ہے جاگر گائن کی جو شروعات ہے کہاں اور کب اور کیسے جرا بتائیے میرا صبح کے راہ ہے میں نے ایسے پریوار میں جنم لیا ہے جہاں جنم سے ہی مجھے ایسا ماحول ملا ایک گھرانہ جس کو کہہ سکتے ہیں میرے پیتا جی بہت اچھے جاگری تھے اب رہے نہیں اور میرے تاو جی میرے چاچا جی میرے دادا جی تو جہاں ڈھول ساگر ڈھول اور لوک گیت تو میں او جی سمودائے سے ہوں جہاں پر ہمارے پہاڑ میں او جی سمودائے ایک ایسا سمودائے جس سمودائے میں لوک گیت لوک جاگر لوک پاواڑے لوک ریتی ریواز وکھو بھی اس کا شمبردن اور اس کا رکچن ہے تو میں بچپن میں ہی میں نے ایسے گھر میں جنم لیا ہے جہاں مجھے بچپن سے ایسا ماحول مل گیا کہ اگر میں باہر نکل رہا ہوں تو ڈھول کے ٹنکار میرے کان تک پہنچ رہی ہے اگر میں سام کو گھر آ رہا ہوں تو میرے پیتا جی ڈھول کا تھالی کے اندر جاگر گا رہے ہیں تو مولروپ سے ہم انسٹھانک جاگری بھی ہیں جو کسی دیوی دیوتاوں کو جگانے کے لیے یا کئی بار یہ ہوتا ہے کہ دیوی دیوتاوں کے دوست کو سانت کرنے کے لیے یا کوئی بشیش پرستتیوں میں جب آپ کے کوئی منتیں پوری ہو گئی ہیں آپ کی منو کامنایں پورن ہو گئی ہیں تب ان پرستتیوں میں جاگر ہوتے ہیں لیکن جاگر اور انسٹھان کے روپ سے تو یہ ہو گیا لیکن اس کا دوسرا جو پہلو ہے جاگر سے ہٹ کر کے میرے پیتا جی لوگ گیتوں کو بہت اچھا گاتے تھے تو وہ میرے پڑھائے کے ساتھ ساتھ میرے بالمستقس پر ہم لوگوں کے پریوار میں ہم لوگ دوسرا بھائی بھی میرا بہت اچھا گاتا ہے میرا بچہ ہے بیٹا ہے تو اس کو ہم نے اس طرح کے سنسکار آج کی پرستتیوں میں دینے کی کوشش کی ہے میں کےول 6 سال کے عمر میں ہی اپنے پیتا جی کے ساتھ ایک گاؤں میں تھالی بجانے میں سنگت کری یہ آرام بمانا جا سکتا ہے تو اس پہ ہم پھر سے بات چیت کو آگے بڑھائیں گے اس کو لیکن اتراخن میں جو ڈھول بجانے کی بھی آپ نے بات کہی کہیں نہیں کہیں پہ اور ایک خاص سمدائے کی بھی آپ نے بات کہی جیسے اتراخن میں ہی اگر گڑھوال علاقے کی اگر بات کریں تو وہاں کشا وانوراگی جیسے لوگ بھی وہاں پر ہوئے ہیں تو یہ ڈھول شاست اور اس طرح کا جو فوک کو لے کے لوگ کو لے کے ہمارے پرانے کلاکاروں نے اور جاگر لوگ پراؤں کا ہی دھو تک ہے جاگر کوئی آج کا ایک دن کا اپجا ہوا نہیں ہے جاگر ہمارے ہاں دو طرح کے ہوتے ہیں لوگک جاگر ہیں اور پورانیک جاگر ہیں لوگ سمپدہ کے اندر بہت سارے دیوی دیوتا ہمارے ایسے ہیں جن کا جکر آپ کو پرانوں میں نہیں ملے گا اپنیسدوں میں نہیں ملے گا بید میں نہیں ملے گا لوگ کا اپنا دیوتا ہے نرسنگ ہے ناغر جا ہے اپنا مہتو ہے اس کا سامراج ہے نندہ کا سامراج ہے مہاسو دیوتا کا سامراج ہے بہت خوبصورتا بات بتا رہے ہیں اس پہ ہم لوٹ کے آئیں گے لیکن جو پرانا میرا جو سوال تھا کیا کسی پرمپرا میں آپ اپنے آپ کو فٹ پاتے ہیں جو آپ پہلے سے چلی آ رہے ہیں بہتر اسی پرمپرا کا ہی انسران ہے دھول ساگر کا آپ ذکر کر رہے تھے اس کے بارے میں تھوڑا اور بتائیے دھول ساگر اپنے آپ میں دھول ساگر کی رچنا ہمارے پہاڑ میں ہماری پرستتیوں کو دیکھ کر کے اپجی ہے بہت خوب دھول ساگر کے اندر گائن ہے جاگر جس کو بولتے ہیں دیدی دیوتاؤں کو آوائیت کرنے کے لیے ان کا آوان کرنے کے لیے ان کو جگہنے کے لیے ان کی استوطی کے لیے وہ جو ہمارے دھول دموں ڈاور اڑکا تھالی کے ساتھ جو گائن پرمپرا ہے اس کو جاگر بولتے ہیں پریتم بھرتوان جیسے کی آپ نے ایک بہت ہی خاص بات کہی اور مہتبون بات کہی کہ ڈھول ساگر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں آج کہا جاتا ہے کہ ڈھول ساگر لکھت طور پر بہت کم ہمیں ملتا ہے جبکہ دوسری جو پرمپرا رہی ہے سنگیت کی گیتوں کی وہ پرمپرا کہیں نہ کہیں لکھت طور پر بھی لکھت طور پر بھی ہمارے سماج میں موجود ہے کیا اس کی وجہ رہی ہوں گی کیا اس کی جنے رہی ہوں گی کبھی آپ سوچتے ہیں اس بارے میں تھوڑا گمبیر ہو کے بلکل یہ گمبیر بہت گمبیر پرسن ہے کہ ہم نے اپنا دستاویجی کرن نہیں کرا اس کا دوسری کوئی اور نہیں ہے اس کے دوسری ہم ہی ہے اگر ہم کسی پرمپرا کو سروتی پرمپرا کے آدھار پر گا رہے ہیں سن رہے ہیں ہمارے دادا جی نے گایا ہمارے پیتا جی نے گایا ہم گا رہے ہیں ہمارے بچے گائیں گے تو یہ سروتی پرمپرا ہوئی اس مادیم سے چل رہا ہے لیکن دستاویجی کرن جب تک نہیں ہوگا ڈاکومنٹیشن جس کو بولتے ہیں اس کا ہونا بہت جروری تھا وہ ہمارے پرنانے سمیہ میں ہمارے لوگ رہے وہ بہت اچھے جاگری رہے بہت کسل گوئیے رہے لیکن وہ یا تو اس طرح کے پڑے لکھے نہیں رہے ہوں گے یا پڑے لکھے لوگوں کا ان کو سنیوگ نہیں رہا ہوگا کہ بہت ایسا کر لو تو کچھ ہوا بھی ہے ڈھول سا کر لکھا بھی ہے لوگوں نے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ بول رہے ہیں لیکن وہ پورا نہیں ملتا ہے ہمارے جو دھول سا کرنے باتے ہیں اس کے کچھ کچھ حصے ضرور ملتے ہیں لیکن پورا ڈھول سا کرنے ملتا ہے آپ کافی انٹرسٹنگ باتیں کر رہے ہیں پریتم بھرتوان جیسے کی آپ نے ایک بات کا ذکر کیا جو تھوڑا سا جیوڑنے والی بھی ہے اور سوال پیدا کرنے والی بھی ہے کہ اتراکھن کی جو لوک سنسکرتی رہی ہے یا اتراکھن کی جو لوک کلائیں بھی جس طرح سے ہیں یا اتراکھن کے جو لوک دیوتا بھی ہیں کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اتراکھن کا جو ہماری پرکرتی ہے ہماری قدرت ہے اور یہاں کی جو سنسکرتی ایک دور میں رہی ہوگی کہیں نہ کہیں اس سنسکرتی پر جو اکھل بھارتی سنسکرتی جس کو ہم کئی بار بولتے ہیں ایک خاص طرح کے دیوتا آتے ہیں اگر بھگوت گیتہ کا آپ نے ذکر کیا بھگوت گیتہ آتی ہے اور اس کے علاوہ رام یہاں پر آتے ہیں اور رام کے علاوہ شیو اور کئی طرح کے جو بڑے گرینڈ جو دیوتا ہیں جو ہمارے لوکل ہیروز بھی ہیں ان کو ڈسپلیس کر دیتے ہیں ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں ان کی جگہ لے لیتے ہیں اور ان کے تو رام کے کوئی جاگر تو آپ گاتے نہیں ہیں جاگر تو آپ یہاں کے اپنے لوک جو ہیرو ہمارے ہیں پہلے پھر اس پہ آپ آئیے آپ کیا ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو لوک سنسکرتی ہے اس کو کہیں نہ کہیں جو راشتی سنسکرتی کے نام پر جو چیزیں بنی ہیں اس نے کہیں اس کو کم کیا ہے نہیں میرا یہ ماننا نہیں ہے وہ وہاں کی سنسکرتی کیونکہ سنسکرتی اپنے آپ میں بڑا بیاپک سکت ہے ببین جی سنسکرتی کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک ہزار سال کی سبیتہ کے پسچات جو رہنے کھانے جینے بولنے سننے چلنے پھرنے سنسکرتی درپڑ یہ ایک ہزار سال کی ہزاروں سال سے چلا چلی سبیتہ کے پسچات جو ایک رہن سہن سنسکرتی بولتے ہیں سنسکرتی کا اور سنسکرتی دھول ساگر اس کا ایک پارٹ ہے میرا جو سوال ہے اس پر آپ کمنٹ کریں گے تو مجھے اچھا ہے اور میں بتاؤں کی راست یہ ہندی ہے ہندی بھاسا کا جنم آپ جانتے ہیں بہت پرانا نہیں ہے سترین ستابدی سے پہلے تک 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 گڑوالی نہیں تھی تک 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 کماؤنی نہیں لوگ بھاشایں مہت اللہ تک تک آپ میرا ہی سوال بول رہے ہیں کیوں گے ہمارا لوگ سنتکرتی ہے نے انکہ اثر تھوڑا بہت ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پرچار پرسار جس چیز کا جہدہ ہوگا نئی جنرے سن اس کو اڈپٹ کرے گی یہ سواہ بھابی پرتکرتی پردپت پرکریا ہوتی ہے نئی پیڑی جو دیکھے گی اس کو اڈپٹ کرے گی سیدھا مطلب ہے لیکن کہیں نہ کہیں جہاں جو بھوگلک پرشتیتی کے انوصار ہمارے رکت کا چریتر ہوتا ہے جس بھوگھنڈ میں آپ رہ رہے ہیں اس کا چریتر آپ میں جرور ہوگا اس چریتر کو کریانویت کرنے کے لیے اس چریتر کو امپلیمنٹائز کرنے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا ورنہ دیش کے فلک پر جو بات ہو رہی ہے اس کے انفلینس بغیر آپ اور ہم کیسے رہ سکیں گے ہاں بلکت صحیح بات کر رہے ہیں ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو ایک ہم راشت کے حصے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک بڑے بھو بھاگ کے بڑے مہادریب کے ہم حصے ہوتے ہیں پھر پوری دنیا کے ہم حصے ہوتے ہیں اور دنیا کی سنسکرتیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ travel کرتی رہتی ہیں ایک دوسرے سے ہم کچھ نکچ سیکھتے رہتے ہیں آپ نے کہا کہ جیسے ہزار سال دو ہزار سال میں سنسکرتی بنتی ہے سبیتہ بنتی ہے میں تھوڑا ٹریکی سوال تھوڑا مزہ لیتے ہوئے آپ سے پوچھتا ہوں کہ سنسکرتی کو کئی بار یہ بولا جاتا ہے کہ سنسکرتی تو آسے دو ہزار سال پہلے جو تھی ایک ہزار سال پہلے جو تھی وہی سنسکرتی تھی اور دوسرا سنسکرتی کا ماننا جو ہے وہ یہ ماننا ہے کہ سنسکرتی ایک بہتیوی ندی کی دھارا کی طرح سے ہے جو پرانا دھارا کا پرواہ لے کے آتی ہے اتیت سے اور آگے بہ جاتی ہے سمائے سے ہوتے ہوئے اور اس کا پرواہ بنا رہتا ہے اگر اس پانی کو روک دیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں سڑ جائے گا اس میں کچھ گندگی ہو جائے گی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سنسکرتی ہماری ہو بہتیوی ندی کی دھارا کی طرح سے ہے یا وہ دو ہزار سال پہلے کہیں کچھ کہہ دیا گیا تو وہ ہی سکتے ہیں کیا سمجھتے ہیں بلکل آپ کا سوال ہی اپنے آپ میں جواب بھی ہے اگر گنگوتری سے گنگا بہ رہی ہے اور وہ گنگوتری کی گنگا ہرسل میں آ کر کے ہم کو دیکھ رہی ہے تو جس چھن ہم نے اس گنگا کو ہرسل میں دیکھا وہ پانی اس چھن ہی ہم کو وہاں پر دیکھا اگلے چار مہینی کے بعد وہ گنگا ساکر میں دیکھے گا ہرسل وہیں ہے سنسکرتی کا ٹھیک ہے آدمی سنسکرتی کے ساتھ اپنے سمیے کے ساتھ بدلتا ہے پرستیتیاں بدلتی ہیں آدمی کے چھتنائیں بدلتی ہیں سکشیاں بدلتی ہیں نیا گیاں آتا ہے لیکن انتتو گتوہ گنگا ساگر کی پوری یاترہ کرنے کے بعد لڑتا فیر آدمی گنگوتری ہے تو سنسکرتی بلکل صحیح بات ہے آپ مجھے لگ رہے تھوڑا داشنک ہو رہے ہیں کہیں آپ یہ تو نہیں بتا رہے کی جو پورا سرکل ہے داشن کے حساب سے جیزے پانی ندی بنتا ہے پھر سمندر میں چلا جاتا ہے پھر سمندر میں چلا جاتا ہے پھر سمندر میں چلا جاتا ہے آپ دولی کو لگا دو جو پاہاڑ میں دولیاں ہوتی ہیں ہر جگہ ہوتی ہیں گڑھال کماؤں میں بھی ہوتی ہیں دولی ایک ٹائم ایک من کی ہوا کرتی تھی چالیس کی لوگ کی آج کے ہواہوں نے کہیں جہاں دولی پرمپرا ہے تو اس کو سولکے لگا بنا دیا اب اس کو جو ہے ساڑھے چار کے لوگا بنا دیا تاکہ وہ کہری بل رہے چالیس کلو لے جانے کے لئے بڑا بوجھ ہوتا تھا تو یہ سب بیتاؤں کے ساتھ ساتھ پرمپرا ہے میں پریمار جن ہونا جروری ہے اور بدلتی رہتی ہے لیکن اس کا بھوپین جی مین ٹھیں جو میں سمجھنا ہوں آپ کتنا ہی بدلو کسی چیز کو بدل کوئی بات نہیں لیکن اس کا مول نہ مرے اس کا بیسک جو ہے وہ رہنا چاہیے اگر بیسک مر گیا تو آپ کماؤنی نت کو کماؤنی میں بناوگے تو آنند آئے گا آپ کماؤنی نت کی جو پتی ہے اس میں تھوڑا بہت کر لو موڈیفائیر اب تک نکیلی تھوڑا اور نکیلی کر دو لیکن آپ ایک ٹیری کی نت کو ملاؤں ایک کماؤں کی ملاؤں ایک پوڑی کی ملاؤں اور پھر کٹھا کریں اور پھر کوٹو اور پھر ایک الگ نت پناو تو نہ وہ کماؤنی رہ جائے نہ وہ گڑوال کے رہ جائے نہ کہیں کہیں کہ جائے کسی چیز کا نہیں مننا چاہے کبھی بھی نہیں پریتم بھرتوان کافی انٹرسٹنگ باتیں ہیں اور آپ کی کیونکہ آپ کا کشیتر بھی ہے لوگ گائن کا کشیتر ہے جاگر گائن کا کشیتر ہے اور پہلا جو راؤنڈ ہم نے ابھی باتچیت کی ہے اس میں ہم نے کچھ موٹے موٹے جو issues ہیں سنگیت کو لے کے سمجھ آپ کی جو ہے یا ہماری جو ہے اس پر ہم نے کچھ باتچیت کی کچھ ساجائے باتیں کی اب میں جو ہماری شوطہ ابھی ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہوں گے خاص طور پر جو لوگ ابھی جا رہے ہوں گے آ رہے ہوں گے اور گاڑی میں کسی نے ابھی چلایا ہوگا شروعات سے نہیں سن پایا ہوگا یا جو ریڈیو آن بھی کر رہے ہوں گے تو ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 91.2 ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں بدل تیش شہر کی دھڑکن ہیلو ہل دوانی یہ ہمارا خاص پروگرام ہے کہ جو لوگ گائن ہیں لوگ سنسکرتی ہیں اس کے جو الگ الگ پہلو ہیں ان کو ہم نے چھونے کی ایک سمجھداری بنانے کی کوشش کی اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی اب میں اس والے راؤنڈ میں جو آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں جاگر گائن کا آپ کا کشیتر ہے آپ نے جاگر بھی لوکک ایک جاگر کی بات آپ نے کہی اور دوسری طرف اس کا لوکک پہلو بھی ہے پورانک پہلو آپ کیجئے گا پورانک پہلو کی بھی آپ نے بات کی ہے اب میں اس بات پہ آتا ہوں کہ کئی بار جو ہماری لوک پرمپرائیں ہیں اور لوک پرمپرائوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی انگڑ بھی ہوتی ہیں حالانکہ وہ لوگوں کے بہت قریب ہوتی ہیں لیکن اس کا کوئی ویگیانک ترک نہیں ہوتا ہے کئی بار وہ اندوشواسوں سے بھی گھری ہوتی ہے ہماری لوکک سنسکرتی اور لوککلائیں آپ کیا بولیں گے جاگر کو گانے کے کئی طریقے ہیں ایک جاگر کو گانے کا جو طریقہ آپ نے کہا کہ آنشتھانک طریقہ جس میں یہ ہے کہ ابھوت پریت جگانا یا دیوتاو جگانا یا اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کو لے کے کیا جاتا ہے دوسرا جو لوکک پہلو جس میں انسان کی زندگی کے دکھ درد ایک کلا کے طور پر کلا ما دھم کے طور پر اُبھر کر سامنے آتے ہیں یہ جو دو پکشے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں ان دونوں کے بارے میں اور آپ کس طرح کی جاگر کی زیادہ پکشدھر ہے میرا سوال میں دونوں طرح کی جاگروں کا پکشدھر ہوں اور لوک سنسکرتی کے اندر کبھی کوئی اندر وشواس نہیں ہوتا ہے پہاڑ تو بیسے بھی بھال ہے بھارت کا آدھیاتم کا کیندر رہا ہے وشو کا گرو رہا ہے تو ان پرشتیتوں میں ہمارے ہاں لوک سمپداؤں میں جتنے جاگرمی ہیں جتنے پمارے ہیں تنتر ہیں میں دونوں طرح کیا ہمارے لوک جیوان سے جڑاوا دیتا ہے لوک جیوان سے جڑے ہوئے ہمارے ویر بھڑوں کی گاتھائیں ہیں بھڑوں کے پمارے ہیں جو جاگر ہیں جو ہمارے لوک جتنا بھی ہے اس لوک کے پیچھے ستھے اور تتھے اس کو آپ ایک بات آپ کی یہ ہوگی اور میں کیونکہ اسی سٹوڈیو میں ہمیں جو کبوتری دیوی مشہور ہماری یہاں کی کائکہ رہی ہیں اس سٹوڈیو میں ان سے بھی ہم نے بات کرنے کا موقع ملا ہمیں اور اس طرح کی کچھ باتیں ہم نے کی اس کے علاوہ جو جھوسیا دمائی ایک رہے ہیں پرانے ان کے گھر پہ جانے کا ہمیں موقع ملا اور ویرگا تھا خاص طور پر وہ گاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ گائک ہیں جیسے ہیرا سنگھ رانا ہمارے یہاں کے ہیں اور نریندر سنگھنے گی ہیں ان دونوں کو بھی ایک جگہ پہ بلا کے ہم نے ان کا ایک پروگرام دلی میں بہت سال پہلے جو آلال نہری ویشو بیدیالے میں ان کا ایک پروگرام ہم نے کروایا تھا تو یہ ان سے میرا ایک خاص طرح کا سمپرک رہا ہے اور جب بھی میں ان سے باتچیت کرتا ہوں تو یہ سوال مجھے بار بار کرتے ہیں جو میں آپ سے سازہ کر رہا ہوں ان لوگوں سے بھی سازہ میں کرتا ہوں اور الگ الگ پکش الگ الگ پہلو لوگوں کے اُبھر کے آتے ہیں جیسے کی لوگ جو گائن ہے اس میں ویشو پرسید جو ایک جرمن ناٹک کار جو رہے ہیں کبھی بھی رہے ہیں برتول بریکت ان کا کہنا تھا کہ people don't have wish to be folk لوگوں میں جو انگڑ جیون ہوتا ہے اس میں لوگ ہونے کی کوئی بہت گہری اچھا نہیں ہوتی بہت پریشانیاں ہوتی ہیں ہمارے لوگ جیون میں گاؤں کا جیون بڑا کٹھن ہوتا ہے وہ ہونا نہیں چاہتے وہ تھوڑا وہاں سے نکل کے تھوڑا سمرد تھوڑا دوسری دشا میں جانا چاہتے ہیں اور اس کی جو ترک پدھت بھی جو لوگ گائن کی لوگ سنگیت کی جو ہوتی ہے کئی بار وہ بہت زیادہ اگر ویگیانکتہ کو کسوٹی مانے تو اس میں بھی وہ بہت تارکک اس میں چیزیں اس طرح سے نظر نہیں آتی اس میں ایک چیزیں ایک دکت والا پکش ہے جیسے محلاؤں کو لے کے ان کا نظریہ ہے یا دوسرے سمدائیوں کو لے کے ہمارے ہونے شلپکار سمدائے ہیں ان کو لے کے جس طرح کا نظریہ ہے وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں اور ہماری جو ایک دوست ہیں یہاں پر مہن آریہ مہن آریہ لگاتار اس پر کام کرتے ہیں کبوتری دیوی کی ڈیت پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر سنسکرتی کو بچانی کی ذمہ داری ایک ہی سمدائی پر اگر ڈال دی جائے گی تو یہ ٹھیک بات نہیں ہو پورے سمدائی کی ذمہ داری ہے تو اس پرپیکش میں میں چاہتا ہوں کہ جس جاگر کی آپ بات کر رہے ہیں کیا دیوی دیوتا کو جگانا یہ ہی اس کا مقصد ہونا چاہیے یا لوگ گائن کی بھی اس میں کوئی پرمپرا ہونا چاہیے دکھ درد بھی ہاں جیسے گردہ کام ایک جامبل دوں گا لوگ گائن میں تو لوگ تو آپ نے آپ میں بیاپک ساتھ ہے لوگ گائن میں کیول اپنی ردی صدی شکھ شمردی پرابتی کے لیے یا آپ نے کوئی آنسٹ کو اس کو سنتوز کرنے کے لیے جاگر نہیں ہے جاگر تو ہمارے آپ پانڈوں کے جاگر ہیں لہری ہے آپ کے رانسی ہے چانسر ہیں بہت سارے ایسے جاگر ہیں جو کیول اپنے شکھ کو ویکت کر رہے ہیں اپنے خوشی کو ویکت کرنے کے لیے ایسے بھی ہیں تو آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہیں تو لگے ہاتھوں اگر ہو جائے ایک جاگر کی جھلکی ہمارے جو دوست ہمارے جو سن رہے ہیں ان تقسیدیں آپ کی بات پہنچے جو آپ ٹپنی کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی ہے لیکن جو سکھ کے جو جاگر ہیں جس میں صرف جیون ڈھڑکتا ہے ایسا جاگر وہ آپ سنائیں گے تو مزے آ جائے گا میں بھگوٹی جگ دمبہ کا ایک جاگر سنا دیتا ہوں آپ کو جے جگت باندھنی بھگوٹی نارائینی پردھمیں سہل پتری دوتیم برمچارینی ترتی چندر گھنٹی کا چترتے کسمانڈا پنچے میں اسکند ماتا سسٹھ میں کاتیاینی سبت میں کال راتری اسٹھ میں مہا گوری نو میں سدھی کا بھگوٹی جگت باندھنی مہا مائین ترلوک تارنی بھوانی ارج مہا جمہیاں میری راج راج سورے کخا تیری جلوانے کخا اتاپنی میری ماتا سکتی سمو درو مہا 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 ماتا مہا 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 مہ مہ مہا مہا مہ 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 اے ہولو راجہ جڑا ہسند ارجے کی ایک ایک بھجو ماں ہولو سو ہاتھیوں کو بلے اے بھی ماں چود سا ساہ دین نیسا دے ماں گدہ کوہ دے سے یہ بیر مارتی بیر مارتی پندو بچانا کا پورا یہ بیر مارتی ویلہ دھرام کا پورا یہ بیر مارتی تمہاری ماتا کونتی دھرمیان دی بیر مارتی ولا پانچ بھے پانڈ بھے یہ بیر مارتی ولا مہ بلے بھمائن یہ بیر مارتی یہ بیر مارتی یہ بیر مارتی آپ کا کہنا ہے کہ یہ پانڈو نرتے ہمارے میں ہوتا ہے پرتم بھرتوان جیسا کہ آپ کا نام ہی جو ہے پرتم تو یہ پرتم کے پریت کے پریم کے ایسے بھی آپ جاگر کچھ ہوتے ہیں کچھ گاتے ہیں یا پریم کے گیت کماؤ میں گڑھالی میں کماؤنی میں بہت سرنگار میں بہت گایا ہے تو باقی تو آپ کا پکش بہت زیادہ جاگر اور وہ سب تو کافی سامنے آرہا ہے تو یہ والا پکش اگر آپ ہمیں میں سرنگار میں میری ڈیٹھ سو کسٹس ہیں ٹی سیس کمپنی سے ہوں ایک گڑھال اور کماؤں کی پرنے گاتھا ہے سرولی میرجیا لگے کہ سرولی کماؤں کی تھی اور گڑھال کا سمیال تھا پریم کہانی ہے پریم گیت ہے پریم گیت ہے سرولی میرجیا لگے کجاندی گچ چپرے بیچویں لگا دی اوہ مکھوڑی ماں ہاں مکھوڑی ماں پاک ماری دیاں مرمیت جاں پتلی موٹڑی ماں اوہو سرولی میرجیا لگے تیری رانتیل مکھوڑی ماں اے سمیال میرجیا لگے تیری نو سوری مورولی ماں اہاں آنکھیاں ٹکال دین تے کدڑی لگی نا دی بسلی ماں بہت خوب بہت خوب آپ نے ہمارے شوتاؤں کو پورا ایک طرح سے اور ہمیں بھی موہ لیا ایک بار میں کھر سے اپنے اس شوتاؤں کے پاس جانا چاہتا ہوں اور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 91.2FM پر آپ سن رہے ہیں بدلتے شہر کی دھڑکن ہیلو ہلدوانی یہ ہمارا خاص پروگرم ہے ملاقات اور ملاقات میں ہم سے بات کرنے کے لیے اتراکھن کے جانے مانے لوگ کا ایک جاگر کا ایک پریتم بھرتوان ہمارے سٹوڈیو میں آج موجود ہیں پریتم میں آپ کے پاس پھر سے لوٹ کے آنا چاہتا ہوں تو آخری راؤن میں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے سنگیت پر آپ کے گائن پر کئی لوگوں نے کام کیا ہے اور دنیا کے الگ الگ وشوید دیالیوں سے بھی لوگ آپ کے میوزک کو اور خاص طور پر اور اتراکھن کے میوزک کو بھی سٹوڈی کرنے آتے ہیں اور کئی بار آپ بھی ان کے وشوید دیالیوں میں پھر جاتے ہیں یہ کیا کہانی ہے وہ لوگ کیا کیا سٹوڈی کرتے ہیں آپ کے اوپر ہمارے کا جو میوزک ہے اپنے آپ میں جاگر پواڑے یہاں کا جب لوگ سنگیت ہے اپنے آپ میں بہت پرول ہے اور وہ یہاں کے جاگروں پر بہت کام کرنا چاہتے ہیں یہاں کے جاگروں کو جاگروں کو جاننا چاہتے ہیں تو مجھے صحبہ کے ملایا میرے کا کیا ساری یونیورسٹی میں جانے اور وہاں پر جاگر ہمارے کا جاگر ہمارے کے لوگ شنگیت کون کو بتانے کا کشو بھاگے ہیں پڑھانے کا میرے خیال سے یونیورسٹی آف سنسناٹی بھی آپ گئے سے کیونکہ جو سٹیفن فیول جن کے ساتھ جن کے دپارٹمنٹ میں آپ گئے تھے تو وہ ہمارے بھی ایک طرح سے دوست ہیں تو شاید آپ وہاں گئے تو کس طرح کا یہ ایکسپیرینس آپ کا رہا کیسا انبھو ہے بہت اچھا انبھو ہے بھائی صاحب وہاں پر جو ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں کسی سنسکرتی کے فرق تک ڈیپ تک جاتے ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کی ہمالے کے اندر کدار خند میں ایسا کونسا سنگیت ہے اس سنگیت میں ایسی کونسی بات ہے جو یہ دیوتاوں سے بات کرتے ہیں کونسا گائن ہے کہ آپ گا رہے ہیں اور دیوتا اس کے سب کونسینس میں چلا گیا وہ نا چاہتے ہیں ہمارے دھول کا خاص طور سے ہمارے تعلیم بہت اچھے تعلیم ان کو جاننا چاہتے ہیں اور وہاں کا جو گائن ہے تو ان سے بھی آپ کچھ تلنا آپ کرتے ہوں گے بلکل 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 سلسکرتی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سور تو سارے سنسار میں یہ کی ہیں دنیا بھر میں ہر چیزیں الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن تین چیزیں بڑی کومن ہیں ایک ہنسنا کسی بھی دیس کا ایک جیسے ہوگا رونا ایک جیسے ہوگا اور سور ایک جیسے ہوں گے چاہے وہ کہیں کا دیس ہوگا اب آپ ڈاکٹر ہو چکے اترا کھنمکت وشیوید ڈیالے نے آپ کو مانت اپا دیدی ہے ڈاکٹر کی آپ کو ملی ہے تو اس کو ملنے کے بعد کیسے کیسے آپ کے احساس تھے یہ بتائیے ذرا مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں ایک بہت گہری جمعیداریوں کے ساتھ اپنے آپ کو گوروانویت محسوس کر رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے اترا کھنڈ مکت وشیوید ڈیالے نے یہ اترا کھنڈ کی وراشت پر اپکار کیا ہے اور ایک نئی جمعیداری کا مجھے احساس دلائے میں بہت خوش ہوں میں ڈیالے کا کہنا کہنا چاہتا ہوں خاص طور سے لوگ کلا کے چھتر میں جو لوگ روچی رکھتے ہیں سروتہ تو ہمارا بہت اچھکوٹی کا ہے سننے والے ہم کو بہت ویدھوان لوگ ہیں اپنے مول سے نہیں بھٹکیں مول بہت بڑی چیز ہے کسی سنگیت کو سیکھنا ہے تو اس کا بیسک جیویت رہنے دیں اور کسی کنا کل نہ کریں اپنے آپ جانیں پڑیں سمجھیں بدھی جیویوں کا ساتھ لیں اور سہیت دیکھو پڑیں اس کے بعد پرسطت ہوئے سنگیت کا گیان لیں تو وہ دیرک کال تک جانے جائیں گے پہچانے جائیں آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے اتنی ساری باتچیت آپ نے ہم سے ساجہ کی اور بہت ساری باتیں آپ وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ آج آپ جلدی بھاگنے کے ارادے میں ہیں لیکن اگلا آپ کا وعدہ ہے کہ ہم ایک لمبی باتچیت پھر سے آپ سے کریں گے اور باتچیت اور کبھی رکنی نہیں چاہیے اس سے ہم اپنے سنگیت کو اور سمجھ پائیں گے ہمارے لوگ بھی سمجھ پائیں گے اور اس پر الگ الگ نظریوں سے ہم بات کر پائیں گے آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے اتنی ساری باتیں آپ نے جاگر کے بارے میں لوگ سنگیت کے بارے میں ہم سے ساجہ کی آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد حلدانی ریڈیو کا بہت بہت شکریہ تو اسی کے ساتھ جو شروطہ ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں آپ کو یاد دلا دوں کہ میں ہوں گوپین سنگھ اور 91.2 FM پر ابھی آپ سن رہے تھے ہمارا خاص پروگرام ملاقات اور ملاقات میں ہمارے اتراخن کے جانے مانے لوگ گائک اور جاگر گائک پریتم بھرتوان ہماری سٹوڈیو میں موجود تھے اور آپ اتنی دیر تک ہم لوگوں کے ساتھ بنے رہے آپ نے ہمیں سنا آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ